یہ جو لوگ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے رب کو یاد نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کی یاد زندگیوں سے کھو گئی ہے فراخت قاتل ہے اور آپ دیکھئے کہ فارغ انسان پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے جیسا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دپک کر بھاگ جاتا ہے خالی دل ہو یا زندگی خالی ہو خالی پن تو کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن اس خالی پن کا نقصان کتنا بڑا ہے یہ امیجن کرنا کتنا ضروری ہے خالی پن کو دور کرنے کے لیے لوگ بیکار مشاغل کی طرف توجہ دیتے ہیں اس خالی پن کو حافظ ابن قیم نے کتنے پیارے طریقے سے واضح کیا ہے وہ الوابلو سیب میں لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کے پیٹ کو فاقہ لاحق ہوتا ہے یعنی میدہ خالی ہو جاتا ہے انسان کو بھوک لگ جاتی ہے نا ایسے ہی ہر انسان کو ایک ایسا فاقہ لاحق ہو جاتا ہے جس کو اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی آج کی دنیا میں سبھی اس خالی پن کا شکار ہیں یہ جو لوگ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے رب کو یاد نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کی یاد زندگیوں سے کھو گئی ہے تو اپنے رب کی یاد سے اپنی زندگیوں کو پرانک بنانا ہے اس سال کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا سال بنا لیں اور اس سال کے ہر لمحے کو ذکر الہی کا لمحہ بنا لیں یہ ذکر کبھی نماز کی صورت کبھی تلاوت کی صورت کبھی براغاز تصمیر تحمیر تکبیر تحلیل کی صورت اور کبھی دعوت کی صورت کبھی تعلیم کی صورت یا نہیں ہر ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا طریقہ بن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے